اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سکھن ٹی وی اور میں ہوں وقاس عزیز سلسلہ ملاقات میں آج میں ایک نابغہ روزگار شخصیت کے ساتھ آپ سب کی ملاقات کروانے لگا ہوں آپ کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہیں صداکار بھی ہیں محقق بھی ہیں تاریخ دان بھی ہیں اور نوول اور افسانے کے سفر میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں ہمیں پھن نوول لگاری تاریخ نویسی کے ساتھ جڑا ہوا ملتا ہے اور اتنے خوبصورت پیرائے میں وہ ملتا ہے کہ کہیں پہ بھی کاری کو بیانیے سے ہٹنا نہیں پڑتا وہ فلو اتنا شاندار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہاتا چلا جاتا ہے اور ذہن میں ایک پورا منظر نامہ ایک پوری منظر کشی جو ہے وہ ہوتی ہے اور یہی میرے خیال سے ایک بہترین اور مضبوط نوول کی یا نوول نگار کی نشانی بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ آج حفیظ خان صاحب موجود ہے میں کہتا ہوتا ہوں کہ حفیظ خان صاحب لیوینگ لیجنڈ ہے اور ملٹائی ڈیمنشنل پرسنیلٹی ہیں آپ حفیظ خان اوفیشل بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور سر کا چینل بھی ہے ات کو بھی سبسکرائب کریں سوکن ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریں خان صاحب میں سر آپ کی محبت میں تو بولنا شروع ہوا تو میں تو بولتا ہوں گا لہذا میں سٹاپر لگاتا ہوں اور کہتو سر آپ کیسے خیریت سے ہیں کرنٹینہ کیسا گزر رہا ہے؟ سب خیریت ہے اور آپ کو اپنے سامنے دیکھیں بہت خوشی ہو رہی ہے بلکل سر گنجے گرام آیا کے ساتھ آزیر ہیں سب سے پہلے جی سر جی سر کرکنات کی بہت آپ کو مبارک ہو کرکنات بڑا ایک یونیک سا نیم ہے ذرا اس کا بھی دیکھنے والوں کو بتائیے گا اور اس نوویل کا مین پلوٹ کیا ہے؟ کرکنات ایک مرگیوں کی خاص قسم ہے مرگیوں کی اس میں جس میں ان کے پنجے بھی کالے ہوتے ہیں پر تو کالے ہوتے ہی ہیں ان کی آنکھیں بھی کالی کلغی بھی کالی ہوتی ہے حتیٰ کہ ان کا جو بوشت ہے وہ بھی کالا اور ان کا جو ہڈیاں ہیں ہڈیاں بھی کالی اور ان کا جو ہوتے ہیں ان کے body structure complete یعنی میں اس پر کرتا ہوں کہ ان کے اندر اگر جاتے ہیں تو ان کا گوشت بھی کالا ہے اور ان کی ہڈیاں بھی کالی ہیں اور جب خون ہے ان کا خون بھی سیاہی مائل ہوتا ہے اچھا تو یہ کرکنات پہلے جب ہم چھوٹے سے تھے تو اس وقت بھی یہ مرگیوں کی نسل نابید ہوتی تھی اب تو خیر یہ مغرب میں بہت زیادہ ہے انہیں بلیک ہن کے نام سے یاد گیا جاتا ہے تو اس کو میں نے لیا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کی علامت کی طرح ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ صرف باہر سے سیاہ نہیں ہو چکا بلکہ اندر سے بھی سیاہ ہو چکا ہے اور وہ کرکنات پل جتا ہے اور اس میں مجھے کہیں کوئی درز کہیں کوئی روشنی کی گرن ابھی تک دکھائی نہیں دی اور پھر میں نے خواہش کی ہے کہ کاش مجھے کو دکھائی دے اس میں جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس کو اعضاء ہو لیتے ہیں ایکسپشنز آلویز دیر لیکن معاشرہ کیا ہوتا ہے جب معاشرے کو ریفتیکٹ کرتے ہیں معاشرے کی بات کرتے ہیں تو میں نے معاشرے کو اعضاء ہو لیا اور جو کچھ میں نے اپنے زندگی میں اور خاص طور پر چھتیس برس تک جو میں نے کوٹ میں بیٹھ کر دیکھ کر مقدمات دیکھیں ہیں مقدمات سنے ہیں فیملی میٹر سے لے کر سزا موت کے مقدمات تک اور اس میں یہ جو حدود کے ریف کے پروپریٹی کے اور کچھری وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی رفیقہ نہیں ہوتا میں کہاں کرتا ہوں کہ کچھری میں روز ایک حشر برپا ہوتا ہے جو میں میجر ہوتا ہے کہ جہاں ماں بیٹی کی نہیں ہے بیٹی بھا کی نہیں ہے بھائی بھائی کا نہیں ہے اور وہاں تمام رشتے جس طریقے سے ایکسپلوز ہوتے ہیں وہ بیویاں جو اپنے خاند سے وہ شادی کرتے ہیں love marriage جا وہ جو بلشوہر ہوتے ہیں اپنی بیویوں سے ان کے واریزت کے جاتے ہیں شادی کرنے سے پہرے کیا ٹپاپر بیلتے ہیں اور جب کوٹ میں کھڑے ہو کر ان کا تلسل سے نکاح کا یا سپریشن کا کیس ہوتا ہے وہ کیسے کیسے گھنونے الزامات لگاتے ہیں کہ شرم بات یہ کہ یہ ان کے درمیان رشتہ تھا اور یہ وہ رشتہ تھا جس نے ایک معاشرے کی بنیاد رکھی ایک فیملی یونٹ کی بنیاد رکھی تو ہمارا فیملی یونٹ جب اتنا کوکلا ہو چکا ہے اتنا غلیز ہو چکا ہے تو پھر معاشرے میں بھیلا ہوا گند بات یہ ہے وکا صاحب کہ ہم نے نا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ گھٹر کی طرح ہو چکا ہے اور ہم نے گھٹر پہ ڈھکن ڈال کر اوپر بہت ساری مٹی ڈال کر اور اوپر ایک چادر چڑھا رکھی ہے بڑی کلرفل رنگین سی اور اس کے سے جو تافل اٹھتا ہے اس پہ ہم چھٹکاؤ کرتے ہیں اتریات کا اور اس میں اپنا وہ کرتے ہیں پرفیوم سپریے کرتے ہیں تاکہ اس میں سے اس میں گند یا اس میں گدی سمیل پارنا ہے ہم اس گھٹر کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور انہوے ہر وہ آدمی جو اس میں پسا ہوا جو کلیم کرتے ہیں میں بڑا اماندار ہوں اگر وہ تاجرہ ہے تو آپ دیکھیں وہ کیا ہے سرکاری ملازم ہے تو وہ کیا ہے اور اگر وہ کسی اور شعبے میں تو ہے کیا ہے ہم اپنے اندر کا گھٹر صاف نہیں کرتے ہم نے اندر گھٹر پا لے ہوئے اور وہ ہمارے گھٹر کہاں تھا ہیں ہمارے ذینوں میں کھٹر تو وہ تافن ہمارے ذینوں میں ہے تو یہ سارا اکٹھا کر کے میں نے اسے ناول میں کےidos بڑا ہے سے کر اپنات میں انڈالا ہے کہ یہ پاور پلے کو بھی ایکسپوز کرتا ہے یہ ہماری میڈیا انڈسٹری کو بھی ایکسپوز کرتا ہے یہ ہمارا جو ایکٹرونک میڈیا ہے ہمارا جو پرش میڈیا ہے ہمارا ایڈوٹائزنگ میڈیا ہے اس کو بھی اور پھر جو سیاست کو بھی ایکسپوز کرتا ہے ہمارا جو جیلوں کا نظام ہے اس کو بھی ایکسپوز کرتا ہے اور ہمارا جو دھانے کچاری کے سلسلے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرتا ہے اور ہمارے گھروں میں جو بچوں کے ساتھ سوڈمی کرتے ہیں ان کے قریبی رفتے دار اس کو بھی ایکسپوز کرتا ہے بہت بڑا نوویل ہوگا یقینا یہ اور میں جو مایوس ہو رہا تھا تقریبا کہ ہمارا نوویل ابھی تک تاریخ یہ پارٹیشن کے پسمندر سے باہر نہیں نکل رہا یقیناً اس میں آپ نے جن موضوعات پہ سمازی موضوعات پہ خلم اٹھایا ہے وہ قابل تحسین ہے اور آپ کو تو پڑھا ہے آپ کے تو علم میں یہ ہے کہ میں آپ کا کاری ہوں اور بہت محبت والا کاری ہوں آپ کا اب جن موضوعات پہ آپ نے اس نوویل میں خلم اٹھایا ہے اور ان کو آپ نے پلوٹ کیا یقیناً تو اس کا مطلب یہ ہے میرا ذہن منٹو کی طرف جا رہا ہے تو کیا میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ منٹو نے جن رکھتی ہوئی نوزنی نوزوں پہ ہاتھ رکھا تھا اور ماتوب ٹھہرا تھا وہ باتیں ٹھیک تھیں اور آج تک وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک تھا میں اسے اس طریقے سے منٹو کی طرح نہیں دیتا یہ میرا بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ہمارے ہاں ناول شروع ہوا میں انتہائی مذرت کے ساتھ میں کرشن چندر اور منشی پریم چند کو ایک طرف کر دیتا ہوں لیکن جو ناول دیپنی لذیرہ مکتاب نے شروع کیا اس سے لے کر ہمارے ہاں اب تک تقریباً ماں سباہ کو ایک آر لکھنے والا ہوگا ہمارا سارا کا سارا ناول وہ سٹیٹس کو کی فیور میں ہے جیسا ہے جہاں ہے ویسا رہنا چاہیے حالات نہیں بتلنے چاہیے آپ پردے ڈالے رکھیں چیزوں پر مت بولیں خاموش رہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بات دیکھیں کہ ہمارے ہاں درمیان میں ایک پیریٹ ایسا بھی آیا کہ جبکہ ہمارے جو مذہبی واقعات تھے یا مذہبی کردار تھے ان کو ناول کا ہیرو بنایا گیا تو وہ سارے کے سارے ناول اسی پر بیس کرتا تھا اور وہ اسے وہ ساری باتیں منصوب کر دی گئیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی خرشاہ آپ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مذہب اداس نسلیں بہاؤ آگ کا دریہ چلیں آگ کے دریہ کو بھی چلیں آٹ کر لیں اسی معاشرے کے ساتھ جوڑا ہوئے وہ مطلب یہ جو ناول ہیں پھر آپ یا ان کے ساتھ اسی اسی سٹائل میں جو مزید آگے ناول لکھے گئے پھر آپ ان کو کہاں رکھیں گے میں وہی ارز کرتا ہوں آپ سے کہ کسی نے تھوڑا کسی نے زیادہ لیکن انہوں نے سٹیٹس کو مینٹین رکھا ہے جس میں انہوں نے سٹیٹس کو کو توڑنے کی کوشش کی ہو کہ جو جیسا ہے جہاں ہے اس کو کہاؤ کہ یہ ایسا نہیں ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے اگر ہم نے پہلے اس قسم کی کچھ بات کی تو اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ کوئی سوشلیزم کی بات کرتے ہیں سوشلیزم کچھ اور ہے منٹوئزم کچھ اور ہے حقائق نگاری کچھ اور ہے اگر آپ اس کو رومانٹسائز کرتے ہیں اپنی جو اسلامی تاریخ ہے وہ کچھ اور ہے تو عام آدمی کی بات ہے عام آدمی کو دو رویہ ہیں یا تو آپ اس کو دبا دیں یا اس کی بات سنیں اور اس کے ساتھ انصاف کریں یہ جو انصاف کرنے کا عمل ہے اگر آپ اسے روک دیں گے اور آپ کریں گے کہ جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں عموماً انصاف نہیں ہوتا فیصلے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں ناول نگاری میں بھی قصہ کہانی ہوتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہسی خوشی اپنے گھروں میں رہنے لگے ہیں یہ جو دونوں ہسی خوشی اپنے گھروں میں رہنے لگے ہیں یہ ناول نہیں ہے میں نے پہلی کہانی لکھی تھی نائنٹین سیونٹی ون میں جب سے میں نے یہ فکشن شروع کیا پھر میں سیونٹی فائیو میں ریڈیو ڈرامی کی طرف آ گیا ریڈیو ڈراما میں نے لکھا دوہزار چھے یا ساتھ تک لکھا درمیان میں میں تحقیق تنقیت کی طرف چلا گیا اور آخری جو میرا افثانوی مجموعہ تھا وہ دوہزار چار میں چھپا تو لیکن اب جب میں ناول کی طرف آیا تو جو میرا پہلا ناول ہے عدد دورے لوگ وہ دیکھئے کہ وہ جو ون یونٹ نے پاکستان کے جو چھوٹی قومنٹ ہی ہیں ان کو جس طریقے سے کھلوار کیا اور ان کو بے شگل میں نے اس پہ لکھتا اور دوسرا جو ناول تھا میرا انواسی میں نے کسی تاریخی کردار کوئی ہیرو نہیں بنایا میں نے تاریخ کا صرف پس منظر بیا ہے انواسی میں پس منظر یہ ہے کہ ہمارے ہاں 1872 میں ملتان اور لوگران سیکشن میں ریلوی ٹریک بچھایا جا ہے اور وہ جو ریلوی ٹریک گزرتا ہے کبرستان سے اور وہ لوگران اور بھاولپور کا درمیانی علاقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں دریاء گزر رہا ہے ساتھوچ کپل گزر رہا ہے آدم واہن کشپا ہے تو کہانی تو وہاں کی ہے گردار وہاں کے ہیں ان کرداروں کا تاریخ سے اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ریلوی ٹریک لائن کو اپنے سامنے بچھتے ہوئے دیکھا اور اس ریلوی ٹریک لائن بچھنے کے کیا کانسی کونس سے وہ ناول انواسی کا حصہ ہے اب یہ جو ناول کا میرا کرتا ہے یہ دورے حاضر کا ناول ہے یہ آج کا ناول ہے اور یہ جو کچھ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں مقدمات کی صورت پڑھا ہوا ہے عدالتوں میں کہیں وہ قیدیوں کی صورت پڑھا ہوا ہے جیلو میں کہیں وہ کسی وزیر مشیر اور اس کی امیر کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے پاور کوریڈورز میں کہیں وہ ایک بڑا جو ایک میڈیا گروپ ہے کہیں اس کا سربرا بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ سارے روڑ ہیں اس میں میں نے یہ بھی بات ثابت کرنے کیا ہے کرکناتھ میں یہ انٹی سٹیٹس کو ناول ہے اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ اندھیر مچ چکا ہے کہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سکتے ہیں سب اس کی پرستش کرنے لگ رہے ہیں اور اس ناول میں میں نے یہ بھی اسٹیبلش کیا انٹی سٹیٹس کو بتور پر اس میں کوئی ہیرو نہیں ہے اس میں کوئی وہ رویتی نیکی نیکی کا وہ نہیں ہے کہ نیکی انجام بدی بے غالب آتی ہے میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ یہاں چھوٹی برائی پر بڑی برائی غالب آتی ہے اور جو غالب برائی ہوتی ہے اس کے پاس رنگ برنگ کے چوہے ہیں نیکیوں کے کہ کہیں یہ سرخ نیکی ہے کہیں یہ سبز نیکی ہے کہیں یہ نیلی نیکی ہے کہیں یہ کالی نیکی ہے تو جب بڑی برائی جو غالب پڑی ہیں کہیں کہیں پہ پیری نیکی بھی ہے اور وہ جو غالب برائی ہے guys ہمارے ہاں و 원ی بن جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جو اگر بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب ہوتی ہے وanska تو بغاوت ہوتی ہے وہاں ہمارے ہاں بھی وہی قصر ہے کہ ہمارے ہاں جو کامیاب ہو جائے برائی ہاں ہمارے ہاملے کی بن گئے تو یہ کچھ نئی چیزیں میں نے بیان کی ہیں تو نئے بیراہ میں کوشش کیا ہے اور انٹی سٹیٹس کو نوول میں آچھا خان صاحب اب تھوڑی سی بات نوول پر آگے کرتے ہیں تاریخ پھر تقسین اور پھر کہیں کہیں مختلف موضوعات سنجیدہ نوول لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سنجیدہ فکشن میں بھی ہمارا نوول نگار آج کبھی سیکس سے باہر نہیں آرہا کیا وجہ ہے کہ ہم سیکس میں ہی عورت میں ہی بھنسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے عورت ایک ڈائلمہ ہے اس کے گرد کہانیاں گھومتی ہیں لیکن جس طرح آپ نے مختلف موضوعات کو تحریر کیا ہے اس طرح کیا دیگر نوول نگار جو ہے وہ اس سے باہر نہیں آسکتے کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہیں دوسرے میں ٹاغوں کے بھی دیکھیں میں بڑے آپ سے عدب سے گزارش کروں گا سیکس زندگی کا حصہ ہے ہم سب اسی عمل کی پیدا بار ہے وہ اس کو ایک تقدیس تاثل ہے سیکس ایک تخلیقی عمل ہے اگر آپ اس کو تخلیقی عمل رہنے دیتے ہیں اس میں تخلیس بھی ہے اس میں خودصورتی بھی ہے اس میں توازن بھی ہے اس میں غلازت نہیں ہے اگر آپ اس کو تخلیقی عمل سے ہٹ کر گالی بناتے ہیں بات وہی ہے ایک لفظ وظیفہ زوجی اس میں اس میں کتنی تقدیس ہے اور اگر آپ اسی کام کو گالی بنا کر پیش کرتے ہیں تو وہ گالی بن جاتی ہے جہاں مرد ہوگا وہاں عورت ہوگی جہاں عورت ہوگی وہاں مرد ہوگا کہ انہوں کے انہی کے دم سے توازن ہے یہ کہانیوں کے کردار اگر آپ صرف مردانہ کر دیں اور صرف زنانہ کر دیں تو یہ دو علیہ در ڈبے نہیں ہوتے انہوں کے اگر سیکس کو آپ بنائیں گے گالی تو وہ گالی بن جاتی ہے اگر سیکس کو بنائیں گے آپ ایک تقدیسی اور تخلیقی عمل آرٹ کچھ اور ہوتا ہے آرٹ ان دونوں سے ایک مہورا چیز ہے آرٹ تقدیس سے بھی مہورا چیز ہے جس میں بہت ہی آرٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر کچھ اس میں انوالو نہیں ہوتا آرٹ تو ایک نام ہے تخیل کا اور تخیل کو آپ لے آتے ہیں اپنا بنانے میں سوارنے میں اور سوچنے میں اور کرنے میں چیزوں کو وہ ایک آرٹ کی مہورا ہمیں ان کمام چیزوں سے بات یہ ہے کہ تقدیس کہاں ہے اور غلازت کہاں ہے اگر دونوں کے درمیان میں جو ایک فرق ہے جو لکھنے والا اس فرق کو مینٹین نہیں کر سکتا ہے وہ سستی شورت کا فہاں ہوتا ہے بات یہ ہے کہ آپ گالی دیکھ کر بھی لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں اور آپ سلام کر کے بھی دونوں کو مکہ کر سکتے ہیں بلکل درست بات کیا بلکل درست بات کیا اچھا سر آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ پانچ سالوں میں اردو کے اچھے نوول منظر نامے پہ آئے ہیں جی بلکل اس میں جو لکھنے والے ہیں ہمارے جنہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اچھا مسئلہ اس میں میں خالد فتح محمد صاحب کا نام لیتا ہوں براوہ ہاں مسئلہ ان کا دو نوول ان کے مجھے بہت ہی اچھے لگے گئے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کے پاس منظر میں لکھا ہے خلیج خلیج کیا اچھا نوول ہے ہاں وہ میرے ذہن سے نوول نکلتا ہی نہیں اور اسی طرح ان کا جو ایک نوول ہے عشق بلاخذ کیا بات ہے کہ یہ جو محبت کیا ہوتی ہے محبت کیا ہوتی ہے غلاظت اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک جو سیکس ہے وہ ایک تخلیقی اور مقدس سیکس کے طور پر موجود ہے انسٹنکٹ ہے جو آدمی کو جینے کا حوصلہ دے لیکن ایک طرف اگر غلاظت ہے تو وہ جو گالی غلوچ ہے جو ایک دوسرے کی ماں بہن کو برا کہ کر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو عشق بلاخذ انہوں نے ایک نوول تبا ہے بہت کمال نوول ہے حالانکہ چھوٹا نوول ہے لیکن وہ بھی کمال نوول ہے ابھی ان کا نوول زینہ آیا ہے تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ بھی انٹی سٹیٹس کو نوول لکھ رہے ہیں جو سٹیٹس کو سٹیٹس کو کے خلاف سٹیٹس کو جو ہے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت اللہم نے بھی کہا کہ جو تغیور ہے اسی کو سباب ہے اگر تغیور نہیں ہے تو پانی کڑا ہوا گدلا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں جو عدب کا پانی ہے تو وہ گدلا ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شاعری جو ہے اس کی اکثریت وہ ریپیٹ کر رہے ہیں توالی کر رہے ہیں کون سا نیا خیال آ رہا ہے کون سا نیا خیال آ رہا ہے اور اسی طرح جو ہمارا نصری عدب ہے اس میں بھی توالی کی جا رہی ہے یہ جو بول لکھا گیا ریپیٹ کیا جا رہا ہے پہلے تو نصر کے طرف کوئی نہیں آتا ہارٹلی ایک ایک پرسنٹ ہوگا تو تو اگر خالد صاحب جیسے لوگ میں اکتر ازا سلیمی کا نام ہوں جاگے ان کا ناول جنگل جو ہے چھوٹا سا ناول ہے ایک سو کچھ سفے کا لیکن لیکن انہوں نے اس میں جیس تریکیس کی طرح کو بنایا ہے اسی طرح عاصم بٹ ہیں جو میں ناول اس کو سمجھتا ہوں کہ جو ناول آپ کو خود پڑھنے پر مجبور کرے ہمارا اکثریت ایسی ہوتی ہے جو ناول کہتا ہے کہ پلیز مجھے نہ پڑھنا پلیز مجھے نہ پڑھنا بڑی بے رہم رائے دی ہے آپ جو چلا اور جس میں وہ گفتگو کی جاتی ہے اچھا ناول میں کہانی کی بجائے میں حیران ہوتا ہوں کہ کہانی کی بجائے جو ناول نگا رہے وہ گھوس آتا ہے اور وہ اپنا فلسفہ دینا چونے پر دے اچھا اب آپ نے انٹی سٹیٹس کو بات کی ہے تو محمد آتی فلیم صاحب کا ناول ہے گردباد وہ بھی انٹی سٹیٹس کو ہے بہت اچھا ناول ہے میں اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا وہ ان کی اچھی کاویش ہے اسی طرح وہ ہیں انہوں نے اپنا ایک سٹائل سے آئے ہیں اور میرا خیال میں ان کے جو آنے والے زمانے کے ناول ہیں وہ کچھ اس لیے بہتر ہوں گے کاشف رضا کی بات کر رہا ہوں گے جے بالکل کچھوار چار درویش اسی طرح میں جب وہ بات کرتا ہوں آمنا مفتی کی آمنا مفتی کے ان کے جائے آپ ڈرامے دیکھیں ڈراما بھی فکشن میں ہوتا ہے اور ان کے ناول دیکھیں وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ وہ جو ایک زرانہ سٹائل ہے اس سے نکلیں وہ ایک پرسن کے طور پر لکھتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں جیسے ان کا بولنا ہے جیسے ان کو ڈراما لکھنا ہے جیسے ان کا یہ فکشن لکھنا ہے وہ ساری چیزیں اکترہ اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو جس دیکھے سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور انشاء اللہ ہوں گے اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جو ناول لکھنے ہیں یہ تقاضہ کرتا ہے نیچوریٹی کے احد کا کہ ناول لکھنے میں ناول ایک پوری زندگی ہے ناول افسانے کی طرح کوئی ایک باب نہیں ہے کہ آپ کو یہ دیکھڑ دیکھ سے نکلے ہیں اور آپ کو یہ پی ٹی 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 کالوجی تک چلے گئے ہیں یہ افسانہ ہو جاتا ہے یا آپ پی ٹی 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 سے نکلے ہیں اور آپ فیضہ بار تک چلے گئے ہیں جبکہ ناول جو ہے ناول یہ پوری زندگی ہے زندگی میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں زندگی میں جب آپ کے پاس مشاعدہ نہیں ہے آپ کے پاس تجربات نہیں ہے آپ نے دنیا کو دیکھا نہیں ہے تو آپ کے لکھے ہوئے میں ڈیپٹ آ سکتی بھی نہیں اور ناول ہر جملے میں ڈیپٹ نہ ہو ہر جملے میں امیق مشاہدہ نہ ہو ہر جملہ بولے نہ کہ میرے پیچھے کتنی بڑی کائنات پڑی ہوئی ہے تو وہ ناول ہو سکتا ہی نہیں ملکل درست بات آپ نے کیا سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ آپ ٹائم دیں کیونکہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ یہ بیس پچیس منٹ کی نشست کی متعمل نہیں ہو سکتی اب دیکھیں پاکستان کے جو ناول ہیں اس پر وصیب کے جو اثرات ہیں اس پر ہمارے جو سیاسی اثرات ہیں سماجی حوالے سے ہم نے بات کی پھر اس کے بعد جو بڑے ناول لکھے گئے پھر جو بڑے ناول لکھا رہے ہیں مطلب آپ سے بات کرنے کے لیے ایک تو جہان موجود ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ٹائم دیا کریں جی انشاءاللہ ضرور آپ جب حکم کریں گے ہم سو طالبین میں ہیں اور آپ سے چھوٹے اور چھکنے والوں میں سے بہت مہربانی بھی بہت نوازش آپ نے گفتگو کی مجھ سے اور میرے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور جن سے مجھے بہت محبت ہے یہ لوگ میرے کاری ہیں بہت شکریہ بہت محبت سر بہت شکریہ بہت شکریہ